اسلام علیکم فرنس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریر سے ہوگے اور اپنے گھر میں محفوظ ہوں گے رحمتیں اور برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوں گے تو چلیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لیے ایک مزیدار ریسیپی لے کر آئی ہوں میں نے ٹرائی کیا ہے تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں آج ہم بنائیں گے کرسپی پٹاٹو بالز ریسیپی سٹارٹ کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پٹاٹو چاہیے تین جن کو میں نے بول کر لیا ہے اور ان کی چھلکیں پہ تاو لیا ہے تو ان کو ہم سب سے پہلے کدو گش کریں گے ہم سب سے پہلے کدو گش کریں گے تو فرنس اب میں نے آلو کو کدو کش کر لیا ہے اب ہم ان کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد ہمیں جو ان میں تین صرف تین چیزیں چاہیے وہ ہے سال چاٹ مسالہ اور ریڈ چلی آپ ان کی جگہ پہ بلیک چلی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے ریڈ یوز کی ہے میں نے ان کو پہلے ہی میرمنٹ کر کے ان کو رکھا ہوا ہے پلیٹ میں تاکہ ٹائم سیو ہو جائے اور ریڈ چلی پانکے اب ہم ان کو مکس کریں گے اچھے سا ان کو اچھے سا مکس کرنے کے بعد ہم اس میں بریڈ کمز کریں گے تاکہ یہ ہمارے کرسپی بولز بن جائیں اچھے سا اس کو مکس کرتے رہے جب تک اس کے سارے انگریڈیلٹس ایک ساتھ اچھے سا مکس ہو جائیں اور یہ ایک اچھا سا پیسٹ بن جائے تو فرنس ہم نے یہاں پہ پیسٹ تیار کر لیا ہے پٹاٹو بالز کے لئے مسالہ اس کو تھوڑا ٹائنے تو یہ ٹوٹنا جائے اس کے بعد میں نے میدہ لیا ہے تھوڑا سا میدہ لینا ہے اس میں تھوڑا سا بانے مکس کریں گے اور اس کا ایک پتلا سا پیسٹ بنائیں گے یہ دیکھیں میں نے پتلا سا پیسٹ بنائیا ہے اب ہم پٹاٹو بالز بنائیں گے تھوڑا سا آئل لیں گے ہاتھوں پر اور پٹاٹو بالز بنائیں گے چھوٹی چھوٹی بالز آپ کی مرضی ہے آپ بڑی بنائیں گے میں زیادہ بڑی بہت نہیں بنائی چھوٹی بنا رہی ہوں آپ پٹی مرضی سے بنا سکتے ہیں ہم پٹا چھوٹی کو پٹا کریں گے اور ایک ایک ڈپ کر کے باہر نکانتے دائیں گے ایسے ہم جتنے بالز برائیں گے ان سب کو ڈپ کریں گے اور پھر پیسٹ کو خراب دے کرنا آرام آرام سے ڈپ کرتے دائیں گے ڈپ کرنے کے بعد ڈپ کرنے کے بعد انھی پوٹاٹو بالز کو ہم دوبارہ بریڈ کمز میں ڈال کر دوبارہ سے گول کریں گے تاکہ بریڈ کمز اندر تکس کے ساتھ جز پڑے اس طرح کر کے دوبارہ سے بریڈ کمز میں کریں گے اور پوٹاٹو بالز بلائیں گے سوری ہم نے تک اور پوٹاٹو بالز بریڈ کمز میں کریں گے چلیں 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 یہاں پہ میں نے اوئل کو گرم کیا ہوا ہے آپ نے میڈیوم آگ پر اپنے اوئل کو گرم کرنا ہے کیونکہ زیادہ تیز کیا تو بڑڈ کپس اندر سے کچھ رہ جائیں گے اور پھونچیں گے تو ہمیں ایک بڑڈ کپس ڈالیں گے مادر میں ڈالیں گے پھر ایک کچھ رہ جائیں گے پھر ایم کو پھائی ہونے دیں گے تھوڑا سلو میڈیم پیچولا جل آگے بنایے گا کیونکہ یہ کچھ رہ جائیں گے سپس گلدی سے پھائی ہمارے پوٹاٹو بولز اپنی اوریجنل شیپ پر آگے ہیں اور سلو میڈیم پیچولا پھائیے گا بنا اندر سے جو مسالہ ہے وہ سارا کچھ رہ جائے گا تو میرے دو پوٹاٹو بولز رہ چکے ہیں پاکی پھائی کر چکے ہیں دیکھیں فرنس میں اپنے پوٹاٹو بولز کو فرائی کر لیا ہے میں نے آپ سے کہا تھو نا کرسپی بولز بنیں گے تو یہ دیکھیں آپ کو آواز آرہی ہوگی ہے کتنے کرسپی لگ رہے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری پوٹاٹو بولز کی ریسپی پسند آئی ہوگی پلیز میری ریسپی کو ٹرائ کر کے بتائیے کر کہ آپ کی ریسپی کیسی بنی ہے میری تو بہت مزیدی بنی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا سبسکرائب کریں